ہر کام غلط میرے سامنے کرتے رہی اپنی بہنوں کو بیچنا میرا میاں خود لے کے جاتا رہا ہے میں نے اپنے کمرے میں خود دیکھا ہے ایک آدمی کے ساتھ تینوں بہنوں کو لڑکیوں میں حوص تھی کہ ایک آدمی کے ساتھ تینوں بہنوں صرف پیسوں کی کھاتی سو روپے کی کیا اوقات ہے سو بچہ کھا جاتا ہے سو روپے پیچھے یہ سب کچھ کر لیتی میں آٹھ سال ان کے ساتھ رہی ہوں آپ کو بھی غلط کام کرنے پر مجھے بلیک میل کیا انہوں نے اپنی بازو کاٹ لی جب میرا میاں چلا گیا تو میری ساس نے آدمی کو بھلایا مجھے نہیں پتا اس کا کیا نام ہے وہ آیا ہے اس نے میری بازو پکڑی میرا بیٹا رونا شروع ہو گیا اور میری ساس میرے پاؤں میں بیٹھ کے کہتی جو یہ کہہ رہا ہے اسے کر لو آپ کے ساتھ غلط کام کرنے ہاں جب میں دس ماہ رہی ہوں نا تب میرے بیٹے نے بہت بابا کو یاد کیا لیکن اب وہ نہیں کرتا پتا کیوں وہ اس وجہ سے کہ اسے اب پت ہے کہ ہمیں پاپا چھوڑ کے چلے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی اسے اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہے ہم کرنے والا ہے بے شک السلام علیکم ناظرین میں ہوں ماریا اور دوبارہ ایک وقت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میرے ساتھ میری بہن سونیا موجود ہیں ہم جانتے ہیں ان کی زندگی کی ایک دکھ پھری داستہ جسے سن کے آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی ناظرین آپ کو یہ میرے ایک ڈائلوگ لگتے ہوں گے جب میں یہ بات کرتی ہوں گے جسے سن کے آپ کی روح کام جائے گی آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی آپ ان کی کہانی سن کے ایک بار اپنے آپ کو رکھے گا اپنی بیٹی کو رکھے گا اپنی بہن کو رکھے گا لڑکی کے ساتھ جب برا کیا جاتا ہے اس کو زلیل کیا جاتا ہے شادی کے بعد کیا فیلنگز ہوتی ہیں اور کس طرح اس کی زندگی برباد ہو جاتی کہ میں نے لب میریج کی اور اس کا یہ سلا ملا ان سے جانتے ہیں کہ ان کے زندگی کا معاملہ کیا تھا کیوں ان کے حزبن ان کو بیچا اور ان سے غلط کام کروانے پر انہیں مجبور کیا اور انہوں نے کس طرح سٹینڈ لیا ان کے بہن بھائیوں نے ان کے لئے کس طرح سٹینڈ لیا اسلام علیکم کیسی ہیں اللہ کا شکہ ٹھیک سونیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی داستہ میری شادی صرف ایک فون پر بات ہوتی تھی فون پر کس طرح بات سٹارٹ ہوئی فون پر ایسے بات سٹارٹ ہوئی تھی میری جو سسٹر تھی نا ان کے گھر یہ ملازم تھا آپ کی سسٹر کے گھر یہ ملازم کس ایزہ وہ مثلا کام گھرا کرتے تھے ان کے میاں کے ساتھ ان کے میاں کے ساتھ جی تو گھر آنا چاہنا تھا وہاں سے بس فون پر بات ہونی شروع ہو گئی کسی چیز کا کہنا ہوا تو بتا دیا تو انہوں نے لائے دیا تو بعد میں انہوں نے مجھے بلیک مل کیا انہوں نے اپنی بازو کاٹ لی عمران نے کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے تم اسے شادی کرو اسی چکر میں میں نے اپنی بہن سے بات کی بہنوی کو منایا میری سسٹر نہیں مانتی تھی بہت مشکل سے منایا پھر شادی شادی کو جب میری کو دو تین سال گزر گئے اس کے بعد آستا سا انہوں نے پہلے تو میری چیزیں بیچنی شروع کر دی جو میں جہیز لے کے گئی تھی اس کے بعد انہوں نے بھار کام غلط میرے سامنے گرتے رہی مجھے زیادت نہیں تھی گھرزے باہر جانے غلط کام مطلب غلط کام اپنی بہنوں کو بیچنا اپنی بہنوں کی کمائی کھانا میرا میاں خود لے کے جاتا رہا ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ نہیں ہے اپنے اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے اپنے کمرے میں خود دیکھا ایک آدمی کے ساتھ تینوں بہنوں کو سب کو پتا ہے میری ساس کو پتا ہے میری ساس خود یہ کام کرواتی ہے کیا لڑکیوں میں حوص تھی کہ ایک آدمی کے ساتھ تینوں بہنوں یا مرد میں حوص تھی کہ وہ تینوں کو ایک ساتھ اپنے مزے لینا چاہتا تھا صرف پیسوں کی کھاتی لڑکیوں میں حوص تھی پیسے کی حوص پیسوں کی تین ہے اس کے لئے عزت بھی بیچ دی سو ارپے کی کیا اوقات ہے سو بچہ کھا جاتا سو ارپے پیچھے یہ سب کچھ کار لے دی واقعی سو ارپے کی پیچھے جی حقیقت ہے میں آٹھ سال ان کے ساتھ رہی ہوں اور جب میں نے آٹھ سال میں اپنی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں بتایا جب میری باس ہو گئی تھی پھر میں نے اپنی بہنوں کو بتایا میں گھر سے چلے گئی بس کس وجہ سے ہوں جو کچھ تھا میں بیچ کے کرایا بل دیتی رہی جب میری باس ہو گئی تھی میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا گیا تھا پھر میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ تمہیں خرچہ دے گا کام کرے نہ کرے خرچہ دینے کے اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو بلا کر ہمیں بست کی ہے زلیل کروایا ہے مجھے بلانا نہیں اگر میں نے کہا میں نے کہیں اپنی سسٹر کے گھر جانا انہوں نے کہا نہیں جانا میں نے کہا کب تک جب تک ادھر ہونا تب تک پھر میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا میں نے نہیں رہنا میں گھر سے بھاگی تھی بچے کو لے کے میں اپنی سسٹر کے پاس مامو کے گھر گئی مامو کے گھر آتا رہی ہوں ادھر سے میری بہنوں کو پتا چلا انہوں نے کہا ہم لوگوں نے یہ کڑوانی ہے آپ لوگ لے کے بھاگی ہو یہ ہے وہ میں دس ماہ ان کے گھر نہیں آئی دس ماہ بعد میری بہن کے بیٹے کی شادی تھی وہاں پہ آیا اس نے کہا سب کو کہ میں پاؤں پکڑتا ہوں مجھے ایک موقع دو اسے موقع دیا دو ماہ اور دس دن میں یہاں پہ رہی ہوں اور دو ماہ دس دن انہوں نے میرا جینہ آرام کار دیا اس گھر میں میری نندے یہاں پہ آتی تھی لڑائی ہوتی تھی بڑی نند آتی تھی کبھی پولیس کو لے کے آتی تھی کبھی کسی کو لے کے آتی تھی لڑائی کرتی تھی میں شگر کی مریض ہوں مجھے بلیٹ کا مسئلہ ہے میرا پتا نہیں ہے انہوں نے میرا پریشن نہیں کروایا انہوں نے مجھے تین سال درد میں بڑھ ایسے میں رہتی تر پایا ہاں تو میری بہر لوگوں نے میرا پریشن کروایا کوئی پیچھے نہیں آیا انہوں نے میرے بچے کو نہیں پوچھا آپ کو بھی عالت کام کرنے پر انہوں نے مجبور کیا انہوں نے مجبور ایسے کیا اس کی جو بڑی بہن ہے اس نے اس کے اوپر پرچا کروایا ایف آئیے کروائی جب بعد میں دو ماہ دس دن آپ ان کے گھر ادھر رہی ہوں اور میں نے کہا کہاں جا رہے ہو کہتا میں یہاں سے جا رہا ہوں اور امی آپ کے پاس ہے جیسا امی کے گی ویسا کر لینا یہ کہہ کر وہ چلا گیا مجھے نہیں پتا تھا میری ساس نے کیا کہنا ہے کیا نہیں جب میرا میاں چلا گیا تو میری ساس نے آدمی کو بھلایا مجھے نہیں پتا اس کا کیا نام ہے کیا نہیں کہاں سے آیا کون ہے وہ آیا ہے اس نے میری بازو پکڑی میرا بیٹا رونا شروع ہو گیا میری ماما کو چھوڑا ہاں جی اور میری ساس میرے پاؤں میں بیٹھ کے کہتی جو یہ کہہ رہا ہے اسے کر لو میرا بیٹا چھوڑوا دو پانچ سال اور پانچ ماں کہا پانچ سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میری ماما کو چھوڑا چھوڑو اور وہ ایسے رویا ہے کہ محلے دار بھی دیکھ رہے تھے محلے داروں کو پتا تھا کہ بچہ ان کا کبھی رویا نہیں ہے کیوں رو رہا ہے تو میں محلے میں کسی کو جانتی نہیں تھی میں کبھی کسی کے گھر نہیں گئی کسی کو میں بلاتی نہیں میں یہاں تک کہ میں بوکھی رہا لوں گی میں باہر نہیں جاتی پھر میں نے اپنی بہن کو فون کیا ان کا بیٹا آیا میرا دیور آیا میرا دیور اسے باہر سے لے کے نیچے سے چلا گیا کہ آنٹی کیا نہیں اس کو گھر نہیں لے کے آنا پھر میں نے دوسری بہن کو فون کیا اس کا بیٹا آیا وہ آیا میری ساس بیٹھی تھی ان کا موڑ آف ہو گیا تو میری بہن نے کہا کہ ہم لے کے جا رہے ہیں اپنی بچی کو آپ کا بیٹا آئے گا وہ ان سے بات ہوگی تو کہتی کیوں لے کے جا رہے اس نے نہیں جانا میں نے کہا میں نے جانا ہے میں یہاں سے چلے گئی تھی آپ چلے گئے وہاں سے اس غیر محرم نے آپ کا آباز ہو کیا اس نے اس وجہ سے پکڑا کہ جیسی اس کی بیٹی ہے ویسے یہ بھی ہے آپ کے ساتھ غلط کام کرنا ہے اس نے فول کوشش کی لیکن میں نے کچھ نہیں کرنے لیا میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور میں نے اپنی بہن کو فون کر دیا تب میرے پاس فون تھا میرے پاس اب فون نہیں ہے پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ چلے گئے اس کے بعد انہوں نے بچی آنٹی کی نکالی بھاغ گیا انہوں نے کہا جی یہ لڑکی کو لے کے بھاغ گیا آنٹی کو انہوں نے یہ کہا کہ بچی اس کے پاس ہے جنہوں نے نکا کروائیا پر مجھے نہیں پتا تھا بچی کدھر ہے کدھر نہیں میں آنٹی کو صرف اس وجہ سے کہ جیسی میں ہوں ویسے وہ ہے جو میرے ساتھ وہ اس کے ساتھ نہ ہو اس وجہ سے میں نے آنٹی کا ساتھ دیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ وہ آپ کی آنٹی کی بیٹی کے ساتھ وہ ہوگا وہ ان کی فطرت ہے مطلب آپ کو لگتا نہیں ہے آپ کو یقین مجھے یقین ہے وہ ایسے ہی آنٹی کی بیٹی کے ساتھ کریں گے چونکہ جنہیں اپنی عزت کی نہیں ہے نا انہیں کسی کی عزت کی نہیں ہے مجھے بتائے گا کہ آپ کی کتنے بچے ہیں میرا ایک ہی بیٹا اور کیا عمر ہے آپ کی میری عمر 25 ماشاءاللہ اتنی نوجوان مجھے بتائے گا جب آپ کی شادی ہوئی تب آپ کی عمر کتنے تھے تب میری عمر 20 اب آپ پچھتاتی ہیں کہ شادی کر کے بہت زیادہ پچھتاتی ہیں کیا پیغان دینا چاہیں کس معاشرے کا میں دینا چاہوں گی کہ پہلی بات تو پسند کی شادی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے لڑکی کو اگر ماں باپ جہاں پہ کرتے ہیں وہ بھی شادی ہی کرنی ہوتی ہیں انہوں نے وہ بہتر حق فیصلہ ہوتا ہے ماں باپ کا آپ سمجھ گئی ہیں کیونکہ خود کے ساتھ ہوئے ہیں اس وجہ سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ خودارہ ایسیہ کبھی بھی کسی کے بیٹی کے ساتھ نہ ہو جیسا میرے ساتھ ہوئے ہیں اور جیسا آنٹی کی بیٹی کے ساتھ کسی پہ یقین نہیں ہے کسی پہ بھی یہاں تک کہ جو سکہ بھائی بھی ہونا اس پہ یہ بیوی اب یقین نہیں ہے میرے سکے بھائی نے کچھ نہیں کیا وہ یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے تو ایک بات کر رہی ہوں جیسا آج کال کا محول چل رہا ہے کیونکہ یہ بہنیں ہیں ان کا بھائی ہے جو انہی کے پیسوں سے چلتا رہا ہے سو دو سو لے لیا اپنا گزارہ کیا ابھی تک وہ سوچ رہی ہوں کہ یار جو انسان سو دو سو کے بیچے بہن بیچ سکتا ہے اس تک فرلا بہن کسی کے ساتھ سلا سکتا ہے وہ کیا کچھ کرتا ہوگا وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس نے آپ کے ساتھ بھی بہت زور دوستی کی اس نے کی اس کی والدہ نے پھول کوشش کی پر اس نے پتا تھا کہ میری والدہ نے یہ کام کر لیا لیکن وہ خاموش رہا ہے اس نے کبھی نہیں کی وہ اپنی والدہ کی آڑ میں چھپا رہا ہاں اس نے خود نہیں مجھے کہا اس نے اپنی والدہ کو آگے پھر کیا کبھی سوچیں گے آپ شادی کا کبھی بھی نہیں کیوں ایسا کیا وجہ ہے ایسی یہ وجہ ہے خود کام کر کے اپنی ہاتھ کی میند سے بچے کو پڑھا لوں گی عزت سے پا لوں گی بچے کو لیکن ایسی کبھی بھی نہیں ہاں اگر گھر والے کہیں گے جہاں پہ ان کی مرضی ہوگی پھی رہا ہے کر کوئی اللہ کا نیک بندہ ساری ویریفکیشن کے ساتھ کوئی ایسا جو آپ کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے اور اس چیز کی گرنٹی دے کہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ صحیح رہے گا پھر سوچیں گے اس کے بارے میں نہیں بلکل بھی نہیں اب تو بلکل بھی نہیں سوچیں گے لیو میری کٹ آف بلکل جب تک فیملی کریں جب پہلی بات تو میرے گھر والے کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنے ہم زندگی بہن بھائی کھلائیں گے جی کھلائیں گے اللہ کا شکر ہے اللہ بھاک آپ کی نصیب اچھے کریں کیا آپ کا بچہ نہیں پوچھتا کہ میرے بابا کہاں ہے یا کیا ایک بات بولو جب میں دس ماہ رہی ہوں تب میرے بیٹے نے بہت بابا کو یاد کیا لیکن اب وہ نہیں کرتا پتا کیوں وہ اس وجہ سے کہ اسے اب پتہ کہ ہمیں پاپا چھوڑ کے چلے گئے اور دادوں نے غیر بندہ بولایا تھا میری ماموں کو لیکن اندر جا رہا تھا وہ اس وجہ سے اب کب بھی نہیں اس نے نام لیا اپنے پاپا کا میں آپ کو دعای دے سکتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے آپ کے بچے کے نصیب اچھے کرے اور جہاں پہ بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑی ہم آپ کے ساتھ ہیں ناظرین یہ دیکھیں یہ ہوتی ہیں میں ایک تو ان کی سٹوری کرنا نہیں چاہتی لیکن جب میں نے ان کی سٹوری کی ان سے بات چیت کی اور جب میں نے ان کی آنکھوں میں درد دیکھا تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ پیغام ان کا درد ان معاشرے کی ان لڑکیوں تک پہنچا رہا جائے جو آج کل یہ ریسک لے رہی ہیں یہ قدم اٹھا رہی ہیں خدا رہا ان چیزوں سے بچے ایک محبت کے نام پہ ایک گروہ ہے ایک آر ہے کہ محبت کے نام پہ دھندے کروایا جا رہا ہے لڑکیوں سے یہ بہن وہاں سے بچ نکلے انہوں نے ان کی فیملی نے ان کے لئے سٹینڈ لیا انہوں نے اپنے لئے خود سٹینڈ لیا اور یہ بچ نکلی آپ بھی کچھ اپنے آپ پہ کابو کریں اور میں ان ماں باپ سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں شکریہ فی امان اللہ